لوگوں کی کرنٹ افیر کے سیریز چل رہی تھی اور اسے سیریز میں ابھی تک ہم لوگوں نے چار پارٹ تک دیکھ لیا تھا آج کے ریٹ میں ہم لوگ پانچوا پارٹ دیکھیں گے وارسک کرنٹ افیر کا جو کہ آپ کی وارسک کرنٹ افیر ہے ایک اپریل دو ہزار بائیس سے لے کے تیس اپریل دو ہزار تیس تک کی یہ کرنٹ افیر ہے تو اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے رٹ لیجے یہ کرنٹ افیر جو ہے آپ کا UPPCS کی جو پرارمفک برکشہ ہے چودہ ماہی کو جو ہونے والی ہے تو اسی پی ٹی اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ان یہ سبھی اگزام کے لیے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے پی ڈی اپ جو ہے آپ لوگوں کو جو گروپ چلنا ہے اس میں آپ لوگوں کو مل جائے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز میں شیئر بھی کرا دیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پیتالیس نمبر کرنٹ افیر کے نیوز ہے اسٹیچو آف پروسپیریٹی زماندی تو دیکھیں گیارہ نومبر 2022 کو پردان منطری نے اس کا انعورن کیا ہے اب دیکھیں ایک نات پربھو کے پی گوڑا کی مورتی ہے کنناٹک میں کہاں پر ہے کنناٹک میں تو ان کی جو مورتی ہے تو اس کو اسٹیچو آف پروسپیریٹی کا نام دیا گیا ہے اور اسی کا انعورن جو ہے ہمارے پردان منطری جی نے کیا ہے اس کی لمبائی کتنی ہے ایک سو آٹھ فٹ اونچی کانس کی پتیما ہے ٹھیک ہے تو اتنا آپ لوگ دیان رکھئے گا اگلی کرنٹ افیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ندی کروز سیوہ کا پرستاؤ بھی رکھا گیا ہے شروعات جو ہوگی یہ ہے جنوری 2023 سے سمہتا ہے سٹارٹ ہوگی اور وارانسی جسے میں ایک کرنٹ افیر کی نیوز تھی یہ پرانی تھی ٹھیک ہے تو یہ وارانسی میں دنیا کی سب سے بڑی جیان رکھئے گا سب سے لمبی ندی کروز سیوہ کا پرستاؤ رکھا گیا ہے اور وارانسی اتر پردیس سے لے کے بوگی بلے ایک جگہ ہے اسم میں تو ان دو جگہوں کے بیچ میں ندی کروز سیوہ کا پرستاؤ رکھا گیا ہے ٹوٹل یہ 32 کلومیٹر کا سفر ہوگا جو کی 32 دنوں میں پورا ہوگا تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں اس کرنٹ افیر سے سماندیت آئیے اگلے کرنٹ افیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں ایک نئے ٹائگر ریزر کو ابھی حالی میں منجوری دی گئے ہے دیکھیں جو کرنٹ افیر آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہے لیکن اس میں سے کونسا ایکزام کے پوائنٹ آفیو اس سے بہت زیادہ مہتپونڈ ہیں تو جو کرنٹ افیر اتی مہتپونڈ ہے اسی کو آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے چھانٹ کر کئی موقعوں کا سامویش کر کے آپ لوگوں کو یہ چیزیں پروائیڈ کی جا رہے ہیں ایک نئے ٹائگر ریزر کو منجوری دی گئی ہے کہاں پر مد پردیس ون جیو بورڈ کے دوارا جو ہے اکٹوبر 2022 میں اس کو منجوری ملی ہے ایک نیا ٹائگر ریزر ہے اس کا نام کیا ہے درگاوٹی ٹائگر ریزر یہ تین جلو میں فیعلہ ہوا ہے مد پردیس کے تین جلو میں پہلا ہے نرسنگپور دوسرا ہے دامو اور تیسرا ہے ساگر تو یہ تین جلو میں فیعلہ ہوا ہے بس نام تھوڑا سا دھیان رکھے گا اور سٹیٹ کا نام دھیان رکھے گا یہ جیدہ امپورٹنٹ ہے آئیے اگلی کرنٹ فیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں ایسیا کا سب سے بڑا بائیو انرجی پلانٹ لگایا جا رہا ہے تو ایسیا کا سب سے بڑا بائیو انرجی پلانٹ جو ہے وہ کہاں پر لگایا جا رہا ہے ایمپورٹنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسے جو پلانٹ ہوتے ہیں جس طریقے سے ستھپنا کی جاتی ہے کیونکہ ان کا پلیس پونچتا ہے یا ادھے سے پونچ لیتا ہے کہ بھائی اس پلانٹ کا ادھے سے کیا ہے کس کام آئے گا تو دیکھیں 18 اکٹوبر 2022 کو سنگرور ایک جگہ ہے پنجاب میں تو یہاں پر بائیو انرجی پلانٹ کے ستھپنا کی جائے گی تو اس میں ہے کیا کہ جیسے جو پرالی جلاتے تھے کسان لوگ تو اس کی سمسے سے مکتی ہے تو اس بائیو انرجی پلانٹ کو لگایا گیا ہے آئیے اگلی کرنٹ افیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں 49 سٹمبر کرنٹ افیر کی نیوز ہے اترپور جو آپ کا اترپور کا چھیتر ہے وہاں کا پہلا یونانی چھیتری چکتسہ جو کیندر ہے اس کے ستھپنا کی گئی تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہی ہے کہ یہ کہاں پر ہے کس نے ادھگاٹن کیا تو ادھگاٹن کیا ہے جو منتری ہیں ساروانند سونیوال اور چھتری یونانی چکتسہ کیندر کی اس کے ستھپنا کی گئی ہے کہاں پر جگہ کا نام لوگ دھیان رکھیے گا سلچر اصم میں کہاں پر سلچر اصم میں 20 مومبر 2022 کو اس کے ادھگاٹن کیا گیا ہے تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھیے گا آئیے اگلی کرنٹ افئر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں 50 نمبر کرنٹ افئر کی نیوز ہے کونو راشتی ادھگان کے بات کر لیتے ہیں تو کونو راشتی ادھگان جو ہے فیموس کیوں ہوا فیموس اس لئے ہوا کہ 70 سال بعد چیتوں کی یہاں پر واپسی کے گئی ہے یا انہیں دیش سے لائے گئے ہیں اب یہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ کس دیش سے لائے گئے ہیں تو یہ آپ کے نامیبیا دیش سے آٹھ یتے لائے گئے ہیں جو کی آپ کے کونو راشتی ادھگان میں رکھے جائیں کچھ یہاں پر ہے کچھ انی میں ہیں ٹھیک ہے میں لی یہی پر رکھے جائیں گے اور یہ اس کا ادھگی کہتا تھا کہ جیسے پی ایم جو ہمارے پردان نتیجی ہیں تو ان کے جنر دیوز کے اوسر پر ان چیزوں کو لائے گیا ہے دھیانا کہے گا کونو وائل لائف سنچوری جو ہے جو کونو راشتی ادھگان ہے یہ کہاں پر ہے یہ آپ کا مدھ پردیش میں تو یہ بھی امپورٹنڈ رہتا ہے کہ یہ جو وائل لائف سنچوری جو ہے وہ کہاں پر ہے کہاں پر ہے مدھ پردیش میں سترہ سٹمبر دوہزار بائیس کو ان کو لائے گیا ہے ٹھیک ہے کہاں سے لائے گیا ہے نامی بی آس آئیے اگلی کرنٹ فیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں سوانی دی سے سمردی یوزنا تو سوانی دی سے سمردی یوزنا جو ہے آپ کی بارہ اپوریل دوہزار بائیس کو آواشن سہری کارے منترہ لے کے دورہ اس کو شروعات کی گئی ہے چودہ راجیوں اور اس کے ساتھ میں اس کے اترکت میں ہے ٹھیک ہے چودہ راجیوں کے ساتھ سے پردیش ہیں پلس اس کے ساتھ میں ایک سو چھبیس شہروں میں اس کے شروعات کی گئی ہے کیا اس کا ادیش ہے ادیش یہ ہے سڑکوں کا بکاس کرنا مکہ تک کیا ہے جو سڑک ہیں ٹھیک ہے سڑکوں کا بکاس اور سماجک ارثی کو اتھان کے لیے کارے کرنا تو یہ اس کا موٹا بوٹا کارے ہیں آئیے اگلی کرنٹ افیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں باون نیمبر کرنٹ افیر کی نیوز ہے موٹر ویکل نان ٹرانسپورٹ ویکل وزٹنگ انڈیا نیم دوزار بھائیس تو دیکھیں ایک ایک نیم قانون لائے گئے تو اس کی ادھسوشنہ جاری کی گئی ہے کب جاری کی گئی تو پانس سپٹمبر دوزار بھائیس کو جاری کی گئی اب اس میں ہے کیا اس میں پراؤدھان کیا ہے کہ جیسے دوسرے دیسوں کے جو پنجی کرت موٹر وہاہن وہ بھارت میں چلنے کے لیے کون کون سے نیموں کو پالن کرنا پڑے گا تو اس کے لیے یہ قانون لائے گئے یہ نیم لائے گئے تو ان کے لیے کچھ پراؤدھان رکھے گئے ہیں تو پراؤدھان کون کون سے ہیں کہ بھائی جو اگر کوئی بھی وہیکل آتا ہے یا موٹر وان آتا ہے تو اس کو کون کون سے پرمار پتر یا لائسنس رکھنے ہوں گے تو ایک دیکھئے وید پنجی کرن پرمار پتر ہونا چاہیے رجیسٹریش نمبر ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں ایک وید ڈرائیوینگ لائسنس ڈی ایل یا انٹرنیشل ڈرائیوینگ پرمیٹ جو بھی لاغو ہو پرٹیکلر دیش کا ٹھیک تو وہ چیز مانے ہوگی اس کے بعد تیسرا کون سا ہے تیسرا ایک وید بیما پولیش یعنی جو ٹرک ہے یا جو بھی ویہکل ہیں اس کا بیما ہونا چاہیے ٹھیک ہے انسیڈنس ہونا چاہیے اور چوتھا کیا ہے ایک وید پردوشن پرمار پتر ہونا چاہیے جو کی مول دیش میں بھی لاغو ہو تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں جو اس نیموں میں پراغوان کیا گیا ہے اب اگلی کرنڈ افیر کی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں آپ کی دنڈ پرکڑیا پہچان ادینیم دوہجار بائیس کو ابھی حالی میں چار اگلس دوہجار بائیس کو لاغو کر دیا گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے اس کا پراؤدھان کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا تو دیکھیں پولیس کو دوسیوں یعنی جو آروپی ہیں یا حراست میں لیے گئے لوگ ہیں ان کے وہ اپرادھک معاملوں کی پہچان اور جھانج کے لیے کیا کر سکتی ہیں کہ جو نمون ہیں نمون کا اکترن کر سکتی ہیں ان کو سنگرہت کر سکتی ہیں ان کو وشلیشن کرنے کا جو ادھکار ہے وہ اس پہچان ادینیم دوہجار بائیس کے دورہ پردان کیا گیا ہے اب دیکھیں کبھی کبھی پوچھ بھی لے جاتا ہے کہ جو نیا پہچان ادینیم جو بنا ہے وہ کس قانون کو پردست ادینیم کرے گا تو یہ قیدیوں کی پہچان ادینیم 1920 کو پردست ادینیم کرے گا یا اس کا اسطحان لے گا ٹھیک اگلی کرنڈ افیر کی نیوز جو ہے آپ کی کاسی تمیل سنگمم کے بارے میں ہیں 19 نومبر 2022 کو ہمارے پردہان منتری جی نے اس کا ادگاڈن کیا ہے اور ورانسی اترپردیس میں دیانا کیے گا اس کا اددیش کیا ہے جیسے جو بنارس ہے کاشی ہے اور تمیل نادو کی جو پراجی نستھل ہیں ان کے بیج میں سمبندوں کو کھوج نا جو بھی similarities ہیں ان کو دیکھنا تو یہ ساری چیز دونوں میں ایک کاسی بنارس اور تمیل نادو کے جتنے بھی پراجی انترم اس تھل ہیں ان کے بیچ میں سمبندوں کو کھوج اس کے لیے کاسی تمیل سنگمم کیا گیا اگلی کرنیٹ افیر کی نیوز بھارتی سڑک کانگریز کا آئیوجن کی بات کر لیتے دیکھیں گیار اکٹوبر 2022 کو اس کا آئیوجن کیا گیا ہے لکنو میں کیا گیا ہے سڑکوں کی بکاس سرکار نے کیا کیا ہے جو آٹھ ہزار کروڑ روپے کے منجوری دی گئی ہے اب دیکھیں بھارتی سڑک کانگریز کا آئیوجن یا اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو جو ستھاپنا کی گئی تھی وہ 1934 کو کی گئی تھی کب کی گئی تھی 1934 میں 1934 میں بھارتی سڑک کانگریز کا جو پہلا آئیوجن تھا وہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اسی زمین ستھاپنا کی گئی تو تو یہ آج کی چیزیں نہیں اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے رٹھتے رہیے اور پرامبھک پرکشہ اور موکی پرکشہ دونوں کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے اگر آپ آروں کی تیاری کر رہے ہیں جو سمیچھ عدیقاری کے ایکزام ہوتا یا بی ایکزام کی تیاری کر رہے میں بھی آپ لوگ کو لکھ نا پڑے گا تو دھیان رکھ اگر نیوان کو اچھا کر سکتے ہیں پہلے سے تیار رکھ رکھ پیس ایکزام کے لیے آپ لوگ جی ایس کے چار اوپے پر ہندی ایس ایس ساری چیزوں کے نوٹ جو ہیں پیس ایکیڈمی پر جو دوہزار تیس میل کا جو بیت چلا اس کو آپ لوگ جو کر سکتے ہیں جو لوگ بھی اچھو کو جو کرنے کے جو نمبر ہے نمبر آپ 91400 85 178 اس نمبر میسیج کر کے آپ لوگ جھنکار لیے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہم ملتے ہیں ایک لیے ویڈیو